موسیقی 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 پر اپیل کی ہے مولا کہ آپ جانا اس طرح ابھی آپ کچھ ہمیں وقفہ دو ہمیں خطبہ پڑھنا ہے جمعہ پہلے اس کے بعد دیکھیں گے جو معاملہ ہوگا یہ جو عوام آئی ہوئی تھے جمعہ کے لئے تو ہماری طرف سے جو مسجد کی عوام تھی وہ تو یعنی سنی لوگوں کی جو عوام تھی وہ تو نمازی بھی تھے اور طالبین کم تھی کیونکہ جمعرات کو چھتی ہوئی طالبین کا اکثر بار چلے جاتے ہیں تو طالبین وہاں کم تھے باکہ چھوٹے طالبین زیادہ بچے ہوئے تھے ان کی طرف سے تو وہ تو کنفرم بات ہے کہ وہ انہی کے لباس میں تھے اب یہ نپت اندر سے کون لوگ تھے لباس انہی کا تھا انہی کی طرح انہی بچے وغیرہ بھی اٹھائی ہوئی تھی تو ہمیں تو ہوئی لوگ والے رہتے جو سات لاشیں ہم نے دیکھی ہیں اس میں سے ایک ساتھی کو زیبہ کیا گیا تھا باکہ چھے جو تھے ان کو گولیاں ماری گئی تھی ان میں سے دو نمازی تھے پانچ تہلے بلم تھے فیرنگ وغیرہ کیا وہاں سنتے رہے بہر رہے کے بار سے جب ہم اشاہ کے بعد وہاں پہنچے ہیں تو وہاں سے لاشیں نکالے جا رہی تھی نیچے جو مدینہ مارکیٹ ہے اس کو مکمل آگ لگا دی تھی وہ مکمل جل چکی تھی اور گر رہی تھی سٹیم تو آگ نہیں کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی آگ اس کے بعد کہ انہوں نے ایک طرف سے پچھویں سی اٹھ سے انہوں نے بارہ لاشیں نکالے اور ہمارے سامنے انہوں نے فرنٹ سے اٹھ سے تو انہوں نے ساتھ لاشیں نکالے اور وہ لاشیں سیوے گا سپتار میں وہ مارچری سنٹر اپن نے کیا اس میں پڑی ہیں پولیس کے کردار تو آپ کے سامنے آئے لیے سو اتنا ہنگامہ ہو رہا تھے اتنے شاتے ہوئے ہیں تو پولیس کا اگر کوئی کردار ہو تھا حالانکہ نیچے سے سارے دروازے بند تھے مارکیٹ کے مدرسے کا اپنا کوئی ذاتی دروازہ نہیں ہے نیچے ایک سیڑھی ہیں میں اس میں دروازہ ہے باقی دو چھوٹی سیڑھی ہیں جن سے اٹیک کیا گیا ہے ان کا نہ نیچے سے مارکیٹ کے نیچے کی طرف سے دروازہ نہ اوپر کی طرف سے دروازہ ہے اور ان میں ساری پولیس وغیرہ کڑی دی اور مدرسے کے چھتوں پر بھی پولیس کڑی دی اس کے باوجود اتنا معاملہ ہو گیا تو یہ میڈیا کے اس میں کوئی کردار نہیں ہے رات ہم عشاء کے بعد وہاں پہنچ گیا تھے لاشیں نکالی ہیں سب کچھ کیا ہے اس کے بعد میڈیا والوں کے پیچھے ہم لگیا ہیں تو میڈیا والوں نے کیا کہے کچھ بھی نہیں دنیا نیوز والے آئے ہوئے تھے ایکسپریس نیوز والے آئے ہوئے تھے ان کو ادھر کہے کہ ادھر ویڈیو لے تو ادھر نہیں لے رہے تھے پھر جب ان کو وہاں سیبل افتار لے گیا ہے سیبل افتار تو ان کو لاشوں کی ویڈیو مطلب ہے لاشوں کی ویڈیو لے تو ادھر نہیں گئے وہ سیدھر زخمیوں کے پاس گئے لاشوں کے پاس نہیں گئے ہمیں یہی بات آ رہے تھے کہ ان کی ویڈیو لے کے ان کا وہ کر کے پھر بعد میں جو رہے ہیں لاشوں کے لے کہ ہمارے سامنے انہوں نے انگریلی ایک بجے امراد کو واپس آ رہے تھے اور محمد شاہ کے ساتھ میں انہوں نے وہاں یہ بیان دیا ہے کہ بارہ لاشے وہاں سے اتاری گئے ہیں اور سات لاشے یہاں سامنے سے فرانچوں تاری گئے تو اس کے بعد صبح دس بجے علماء کی میٹنگ ہوگی باقی انہوں نے عوام کو پور امن رہنے کی تلقیم کیے اور زور انہوں نے عوام سے افیل کیے کہ آپ پور امن رہیں جب تک علماء کی طرف سے کوئی لاعامل سامنے نہیں ہے تو تب تک سکون سے رہو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ اللہ خیر جائے اللہ خیر جائے